موسیقی ہائے گائز میرا نام شہریالی ہے ابھی ہم بلوال سے ڈریکٹ سرگودہ جائیں گے تو اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم پرانے بلوال پہ پہنچی ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم کیونکہ سرگودہ جانے ہیں تو ہم سیدھے ہی جائیں گے یہ آپ کو سب نے مسجد نظر آ رہی گی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ابھی آکے بہت سا ویو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آج آپ کو بتائیں گے کہ میں سٹارٹ پیز اپنے گر سے کیوں نہیں سٹارٹ کر سکا اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ آگے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میرے ساتھ ایک کوڈ بھی بہت ہی پیارے یوٹیوبر ہیں جن کا نام آن ہے یہ آپ کو وائٹ شیلٹ پر نظر آ رہے ہوں گے اس وحی سے اس نے بھی ولوگ بنانا تھا تو میں نے بھی ولوگ بناتا اس وحی سے میں نے اس کا سٹارٹ اپ نہیں لیا سٹارٹ اپ اس کا آن بھائی نے لیا ہے اس کے چینل پر جا کے آپ نے سٹارٹ اپ دیکھنا ہے اس کا نام آن ولوگز ہے اس کو لائک سکرائب لازمی کرنا ہے اس نے اپنے ولوگ پر سٹارٹ اپ دیا ہے اور میں نے اس لیے اپنے ولوگ کو پرانے بلوال سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے سٹارٹ دیکھنا ہے تو آپ نے آن ولوگز کے چینل پر جانا ہے وہاں پر آپ نے اس کا سٹارٹ اپ دیکھنا ہے وہاں کبھی آپ کو پرابر ویو دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی پول ہے اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پھلوال شہر ہے سے ہی لیکن یہ زیادہ پرنڈ ہے کیونکہ یہ ابھی زلہ نہیں نہ بنا یہ ایک سٹی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو زیادہ تر آپ کو سبزہ نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرابر سبزہ ہی سبزہ ہے کیونکہ آگے آپ کو سرگودہ اس لے لے کے جارہوں کیونکہ وہ ایک زلہ ہے اور وہ شہر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستان ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں کہ بھائی تو کلے جا رہے ہیں وہ ادھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کلے جا رہے ہیں پہلو تو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پیچھے تھا کیونکہ میں آپ کے ویڈیو بنانے کے لیے جو ہے نا ایک دوسرے کو جو کیپچر ہے مومنٹ وہ کیپچر کرتا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا آج زیگم بھائی تھے اور یہ ابھی ہم آپ زویاں کمپلیکس ہیں ادھر سے گزر رہے ہیں یہ زیگم بھائی ساتھ میں ارفان اور لکازم آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ ہم بلکل اس سفر کو انجوائے کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی مومنٹ ہم مس نہ کر سکے کیونکہ ویڈیو کافی بڑی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل انار جیسی شکل لے کے آ رہے ہوں کیونکہ یہاں پہ دھوڑ میٹی کی وجہ سے بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستان ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور مومنٹ کو سوری کیپچر کر رہے ہیں بہت ہی کمال کا مومنٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجوائی کر رہے ہیں دوستان تو جراستے میں آپ دیکھ ستے ہیں کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا تھا کوئی فن کے لیے کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا تھا اس لئے ہم نے اس ٹپ کو پرپر انجوائی کیا ہے آگے آپ کو بتھیں گے کہ اس کے بعد بھی ہم نے ایک نیکسٹ سرگودہ پہنچ کر ایک نیکسٹ جو ٹور ہم نے کیا تھا وہ بہت ہی کمال کا ہے وہ ہم اس میں نہیں دے سکے وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اپلوڈ کروں گا کہ ہم اس میں ہم کتنا زیادہ زلیل ہوئے ہیں اور آپ کے لیے کتنے زیادہ مومنٹ جو ہم نے کیپچر کیے ہیں یہ ابھی ہم اس شہر کا مجھے نام نہیں پتا سوری تو اس کا میں آپ کو نہیں بتا سکا تو یہ ویسے تو بولتے ہیں کہ یہ لک موڈ کا شہر ہے تو اس کا میں پھر آپ کو شہری بول دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن نہیں تھی تو جتنی انفارمیشن تھی میں آپ کو دے سکا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم پہنچے ہیں جب ہم اپنے سرگودہ شہر کے اندر انٹر ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو کافی ویو دکھاؤں گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی آپ کو سمپلی گدہ گاڑی نظر آ رہی ہوگی یا کھوتا ریڑا نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی سبزہ اور ساتھ میں ریت بجری اور کیا چیز نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یہاں کے آپ کو صرف ویو جو ہے وہ چیک آپ کروا رہا ہوں کہ کیسے آپ کو ویو ہمارے لگ رہے ہیں یہ مسجد ہے کیونکہ ابھی ہم سرگودہ کے آگے انٹر ہونے والے ہیں یہ ابھی تھوڑا سے ہی سفر رہ گیا ہے جتنا ہو سکا میں نے شارٹ میں آپ کو جتنا شارٹ ہو سکا اس ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ کم سے کم آپ کو چیزیں دکھاؤں اور کم سے کم آپ کے ساتھ بات کروں بہت ہی مشکل ہے ایسی ویڈیو کو جو ہے اس کے پیچھے وائس دینا یہ اصل ٹریول ہے ٹریول میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ آپ کو فتقو نہیں کر سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر انجوائی کیا ہے یہاں پہ بھی بہت ہی مشکل ہوئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارفان بھائی زیگم بھائی کہ بھائی اگے نکلت تھے کے کردہ پہاں کے انسان مار نے اتنی ویڈیو بنا بنا کے میں آیا کہا یار کے ہو سکتا جتنی زیادہ توان ویڈیو چلے ہیں پاپول ایلٹی برسی اور تین کے مسئلہ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے نا یہ آپ کو سامنے منار نظر یہ مسجد ہے اس ساتھ میں انڈسٹری ایری ہے یہ پراپر آگے انڈسٹری ہے بہت ہی کمال کا بھی ہوا رہا تھا تو میں نے یہ بھی آپ دوستوں کے لیے جو ہے سیمپلی سے کیپچر کر لیا ہے آگے بھی بہت کچھ ہے یہ تو ابھی شروعات ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم سرگودہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ ابھی ہم جو ہے نا یہ نہر ہے جو آگے اٹھانا چاک شمالی والی نہر آپ کو دکھائی تھی یہ اس کا دوسری سائیڈ ہے سرگودہ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وہ لیف سائیڈ پر یہ رائٹ سائیڈ سا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں سائیڈ سے میں آپ کو ویو دکھایا تھا یہ ابھی میں مین سائیڈ پر آئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اس کا اس سائیڈ پر آئے ویو دکھایا جس سائیڈ میں میں بائک پہ پیچھے دکھایا یہ ابھی اس کی رائٹ سائیڈ کا ویو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پراپر اتنا اچھا تو نہیں ہے جتنا ہو سکا اتنا بہتر دکھا ہے یہ کتبہ ٹاؤن ہے یہ سرگودہ کے اندر سیٹلہ ٹاؤن کا چوک بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے آپ جو بھی اسے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو بھی انٹر ہوئے ہیں سرگودہ میں اس کا جتنا زیادہ ویو ہو سکے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ بھی آر ایڈی دیکھ رہے ہوں گے یہ اس موٹر سیکل گاڑی ہیں رس کے اور ساتھ میں یہ کیا کیا چیزیں آپ بھی سوچ رہے ہیں ابھی تک کیا چیز دکھا رہا ہے بکواس ہی دکھا رہا ہے اتنی مزے کی تو کوئی چیز آئی نہیں جو ہمیں اٹریکشن دے ٹریلر میں کیا دکھا ہے اور ادھر کیا دکھا رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم سیٹلہ ٹاؤن کے چوک میں پہنچے ہیں ابھی آگے آپ کو جتنا بھی بور کیا ہے آگے آپ کو انجوائی کروائیں گے یہ ابھی ہم سیٹلہ ٹاؤن کے چوک سے سیمپلی سیدھی سڑک جو ہے وہ آگے جا رہی ہے تو ادھر ہم آگے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو شروعات ہوئی ہے ابھی ہم زل سرگودہ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں پہلی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ابھی آپ کو پہلے تھوڑا سا ویو دکھائیں گے اس کے بعد پھر اپنی بھوک کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لئے کوئی چیزیں کھلائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبارک اسپتال ہے اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اسپتال ہیں لیکن ابھی آپ کو کوئی اتنا زیادہ چیزیں دکھا نہیں رہا کیونکہ اصل موٹر سائیکل ہے میرے پاس تو میں جتنا زیادہ ہو سکے تو اس مومنٹ کو جو ہے نا وہ کیپچر کر رہا ہوں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسپتال ہے لیکن سرگودہ کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے یہی ہے کہ اس کا جو ہے مومنٹ کیپچر کر کے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپلی ہم سرگودہ کی سیٹلٹ ہوں نہیں وہ اس سے بول سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو سامنے مال نظر آ رہا ہوگا یہ اس روڈ کا بہت ہی مشہور مال ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی مجھے موبیل مال ہی نظر آ رہا ہے سمپلی تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل سکتے ہیں یہ اب آپ دیکھ ستے ہیں کہ مالٹا چوک بھی اسے کھا جاتا ہے لیکن مشہور یہ روڈ ہے اسے یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ کھا جاتا ہے اس سیٹلٹ پہ یہ پارک والی جگہ ہے پراپر کبھی پھر چکل ہوگا تو آپ کو پارک بھی ہم پھرائیں گے یہ ابھی اس سیٹلٹ پہ یونیورسٹی ہے یہاں پہ کافی بڑی اور مشہور یونیورسٹی ہیں کیونکہ یہ سرگودہ کی مین جگہ ہے یہاں پہ اسے یونیورسٹی روڈ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ یہاں پہ کافی یونیورسٹی ہیں اور یہاں پہ ہی بہت زیادہ کمال کا ویو اور سبزہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے کیونکہ بہت ہی کمال کا ویو آتا ہے اور یہاں پہ سبزہ بھی بہت ہی کمال کا لگا کیونکہ آر ایڈی آگے بھی میں سرگودہ میں ہوں اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا جتنا کہ ابھی میں اس روڈ پہ ہوں اور میں نے سرگودہ کا یونیورسٹی روڈ دیکھا ہے تو اس کا ویو اور اس کی جگہ دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یار یہ سرگودہ روڈ ہی ہے کیونکہ میں آر ایڈی یہاں پہ پہلے بھی آئے تھا بیسے پورا سرگودہ پھرا ہے لیکن اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا جتنا کہ اب مجھے یونیورسٹی روڈ سرگودہ میں آیا ہے کیونکہ یہاں کا ویو بہت ہی کمال کا ہے پورے سرگودہ میں جو چیزیں آپ کو انوائبل ہوں گی اس روڈ پہ سمپلی وہ سب چیزیں آپ کو انوائبل ہوں گی یہاں پہ شاپس ہیں یہاں پہ پراپر جتنی بھی جگہ میں گئے ہوں یہاں پہ ہر چیز برینڈڈ ہے آپ کو برینڈڈ ملے گی جیسے کہ آپ کو سستے کپڑے چاہیے ہوں گے لنڈا مال یا دوسرے نارمل دکانے تو وہ آپ کو اس روڈ پہ نہیں ملیں گی اگر آپ نجوتے کپڑے سب چیزیں لیں تو وہ آپ کو برینڈڈ ہی ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اس روڈ سے یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں گزریں تو یہ بور رہے تھے کہ میری بھی آپ ویڈیو بنائیں تو ہم بھائی کی بنائی ہے ویڈیو سمپلی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی کیونکہ دکانیں بند بھی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم عید کے تیسرے دن جو ہیں یہاں پہ آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عید کے تیسرے دن لوگ جو ہیں سیرو تفریقہ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ شاپ باندھ ہے ادر وائز اس روڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ تو آج ہماری کو کہتے ہیں کہ قسمت یا لٹری سمجھ لیں کہ ہماری علاقیہ کے جس کے وجہ سے یہاں پہ رش تو ہے سی لیکن کم رش ہے اگر آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم عید کے علاوہ آتے تو یہاں پہ سٹوڈینٹ کا رش ہی رش ہونا تھا اور ہمیں گزرنے کی جگہ یہاں پہ ملنی ہی نہیں تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم امتیاز مارٹ کے اوپر پہنچے ہیں یہ بہت ہی مشہور اس روڈ کا مال ہے کافی مشہور مال ہے اور بہت ہی خوبصورت مال ہے کیونکہ اس روڈ پہ کافی مال بھی ہیں اس کے بعد اسپطال بھی ہیں اور کافی بھی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی ہم حافظ نان شاہر کے اوپر سمپلی پہنچے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی بھی کھانے کی چیز زیادہ پسان لگی نہیں کیونکہ ان کے پاس صرف نان چنے تھے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عید پہ ہمارے پاس پیسے بھی ہو اور پھر بھی ہم نان چنے کھائیں تو اس کا کیا فائدہ پھر سب دوستوں کا پلائن بنا یہ ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ اب بعض چوک پہ پہنچیں ابھی ہم ادھر سے ٹران لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ مثلا اسے سنتالیس چوک بھی کہا جاتا ہے یا سنتالی پول بھی کہا جاتا ہے تو ادھر سے ہم سمپلی رائٹ جائیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں رائٹ کیونکہ ابھی ہم واپس جا کے کیونکہ ہم نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا ابھی ہم کو کافی دیر ہوگی ہے دوست کی وجہ سے اس کی نیند کی وجہ سے ہمیں کافی دیر ہوئے ابھی ہمارے پیٹ میں جو ہے نہ چوزیں اتنے زیادہ بور رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہی بتاؤں تو اس وجہ سے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں سرلہ ٹاؤن چوک کی طرف اتر جا کر ہم جو ہے وہ ناشتہ ریسائیڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جو کے ہوتل پہ پہنچ چکی ہیں سرلہ ٹاؤن چوک کے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کے پاس کیا کیا بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ساتھ میں گوشت بنا ہوا ہے یہ ساتھ میں جندال ہے اور اس کے علاوہ بڑا گوشت پڑا ہوا ہے یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کافی کھانے کی چیزیں ہیں بھوک تو بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے لیکن انہوں نے بھی ابھی پندرہ بیس منٹ جو ہیں وہ سمپلی لگا دیں یہ ابھی دوستان ہم دوسری بیڈلنگ پہ آئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو بار کا بھیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کیونکہ نیشت آ چکا ہے اور اب ہم پیٹ پھڑ کے کھائیں گے کیونکہ ہم نے دو کلو چکن مگائی تھی اور اسے یہ آپ دوستان سارے بیٹھ ہوئے ہیں سمپلی اور یہ میں میری حالت تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ بھوک کی وجہ سے بلکل سگڑ گیا ہوں یہ آپ کھانے کے بعد کا بھیو تھا ابھی ہم پھر دوبارہ اس سیڈلہ چوک سے ابھی ہم جو ہے آگے کا ٹوگر کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک دوست نیو آئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کہاں پہ لے جاتا ہے ہم نے آپ سب جو اے نا اس پہ چھوڑ دیا ہے ایک بہت ہی خوبصورت محال تھا تو انہوں نے بولا ہے کہ وہاں پہ ابھی آپ کو وہاں کا محال دکھاتے ہیں کیونکہ میں تو ابھی پہلی دفعہ اس محال میں آئے ہوں اس کا نام بتا رہے تھے موڈیس اس کا نام ہے انجوائی کرنے کی کافی جگہ پہلے باہر سے تتنا زیادہ اچھا نہیں نظر آ رہا تھا جب میں اندر گیا ہوں تو بہت ہی کمحال کا محال کا محال کے اندر انٹر ہونے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستان پہلے تو شیشے میں اپنے سٹائل سٹائل چینج کر رہے ہیں اور گف شف لگا رہے ہیں کہ ہم انجوائی کرنے کے لیے کافی بہتر جگہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوک شوک یا بہت اچھا تک پی سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خبر آپ کو موڈیس نظر آگا یہ بہت ہی کمال کا ویو تھا میں نے سمپلی یہاں پہ بھی یہ بھی دوستان بیٹھ چکے ہیں تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے تیس فیصد سیل پہ لگے ہوئے ہیں یہ ابھی دوستان ایک دوسرے کو گپ شپ بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے فن بھی کر رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایساں مول تھا تو ازر ہم نے آپ کا ویو دکھایا اور ابھی ہم جو اینا بٹ کرائی کی طرف سے سمپلی گزر رہے ہیں یہ بھی یونیورسٹی روڈ کالیج سوری کالی روڈ کا بہت ہی انجوائی کرنے والا روڈ ہے کالیج فری ہوگا سب سٹوڈنٹ یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں بہت ہی مزے کے کھانے والی چپس پیزا وغیرہ یہاں پہ بہت ہی آسانی بھیل سکتے ہیں اور ابھی آپ کو نیکس ویڈیو بہت ہی کمال کی بنی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں ویڈیو اچھی لگے چینل کو سکرائب کیجئے